کیسی تیرے خودگرسی ٹرامی کی آنے والی ایف سورس میں آپ دیکھیں گے جب یہ کو آہر کر محک کے زندہ ہونے کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ بابا صاحب نے کس طرح محک کو ماننے کا پلان منایا تھا لیکن محک اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی وہ بڑے ہی غصے سے بابا صاحب سے کہتا ہے آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ محک میری زندگی ہے کیونکہ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ صرف اس لئے کیونکہ میں محک سے سچی محبت کرتا تھا اگر آپ کو اپنے بیٹے کی ذرہ پر بھی پرواہ ہوتی نا تو آپ کبھی بھی محک کو مجھ سے چھننے کا پلان منا دے کبھی بھی آپ کو اپنے دل میں وہ مقام اور عصد نہیں دے پاؤں گا جو میرے دل میں آپ کے لئے کبھی پہلی تھا یہ کہنے کے بعد شمشیر وہاں سے چلا جاتا ہے بابا صاحب تو دنگ رہ جاتے ہیں شمشیر جو تم چاہتے ہو میں ایسا ہر کس نہیں ہونے دوں گا وہ لڑکی کسی حال میں بھی تمہاری بیوی بن کر اس کر میں نہیں آسکتی اور یہی میرا فیصلہ ہے بابا صاحب کے رویے سے تم اچھی طرح واقف ہو اگر تم نے کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا کوئی بیٹا بھی تھا اب شمشیر محک کے بارے میں سوچتے ہوئے یہی کہتا ہے ایک بات تو تہہ محک میں تمہیں کسی صورت پر حق سے جدا نہیں ہونے دوں گا کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں کوئی تمہاری جات کو مجھ سے چھین نہیں سکتا تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہیں تلاش کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہی رہوں گا جو کچھ میرے بابا صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے اس بات کا مجھے کافی زیادہ دوکھ ہے انہیں ذرا بار بھی ہیان نہیں کیا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میرے دل میں ان کی جو بھی عزت ہے وہ ہتم ہو جائے گی انہیں فکر تھی تو صرف اپنی زد و رہناکی